عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم چھٹی جماعت کے اردو کتاب سے جو موضوع پڑھنے جا رہے ہیں اس موضوع کا نام ہے چگلی کھانے والا چگلی کھانے والا کس کو بولتے ہیں جو کسی کی برائی کرتا ہو یا ایک کے بعد دوسرے کو بولتا ہو اس کو ہم چگلی کہتے ہیں چگلی کھانا بہت ہی نہائیت برا کام ہے اس کو اسلام میں بھی منع کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چگل کھور ہوگا وہ قیامت کے دن رسوہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا تو پیارے بچوں میری یہ نصیت آپ سب لوگ یاد رکھنا کبھی کسی کی چگلی نہیں کھانا چاہیے اگر کوئی کسی کی گیبت بھی کرے گیبت کو بھی چگلی کا نام دے سکتے ہیں سنافنے اس کو ہمیشہ منع کرنے چاہیے تو آج ہم چگل کھور کی کہانی پڑھنے جا رہے ہیں پرانی زمانی کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک چگل کھو رہتا تھا کہہ رہتا تھا اس کو آدھتی ہمیشہ چگلی کھاتا تھا ہر ایک کی برائی کرتا تھا اس کو بہت بری آدھتی جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھاتا اس کو ہمیشہ اترتا نہیں تھا ہمیشہ ہر کسی کی چگلیاں کھاتا اسی وجہ سے وہ گاؤں میں بھی اسے کوئی نوکہ رکھنے پر تیار نہیں ہوتا گریب ہوتا اس کو نوکری پر رکھتا کوئی گھر کا کام کرنے کے لئے آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا کیا چھوڑ دیا اپنا گاؤں سمجھو اس گاؤں سے وہ دور باغ گیا چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا یہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا جہاں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ اس گاؤں میں گئے جہاں اس کو تو ایک کسان کے پاس گیا تو اس نے کسان کو بولا میری یہ شرط ہے میں تن کھا نہیں لوں گا آپ کو آپ سے صرف مجھے کپڑے دینا پہنے کے لئے اچھے کپڑے اور اچھا کھانا مجھے دینا اور ہر چھے مہینے کے بعد مجھے ایک آپ اجازت دینا میں کسی کی چگلی کھاؤں گا یہ اس کی عادت تھی بریات تھی چگل کھور بڑی محنت سے کام کرتا رہا وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بول گیا ادھر چگل کھور بڑی بیچینی سے مخت گزارنے کا انتظار کرتا رہا آخر کار ایک دن کیا ہوا چھے مہینے گزر گئے اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا تو اس نے کیا کیا وہ کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی یہ دیکھ کر چگل کھور جب اس کی بیوی کے پاس گیا تو بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا کسان کوڑی ہو گیا ہے کوڑی کا مطلب کیا ہے کوڑی کا مطلب ہے نہیں ہوتا ہے وہ کوڑ جو نکلتا ہے کوڑ کے مریض جو جو ہوتے ہیں جن کو کوڑ نکلتا ہے وہ بیماری ہوتی ہے کوڑی ہو گئے اس نے آپ تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے اس کو کہا کسان کی بیوی کو تو بڑی حیران کسان کی بیوی بڑی حیرانی ہوئی اور بولی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے چگل کھور نے کیا کہا اس کو چگل کھور نے بتائے تسلیق کرنا چاہتی ہے تو کسان کے جسم جسم کو چاڑ کر دیکھ لو کسان کی بیوی چگل کھور کی باتوں پر آ گئی اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کے کھتوں میں وہ کھتوں میں آئی کسان کو کھانا لے کے تو اس نے جب کسان کسان تھا کھت میں کام کر رہا تو اس کی بیوی نے ایک دم اس کو چاڑنا شروع کیا چگل کھور کسان کی بیوی سے یہ بات کر کے سیدھا کھتوں کی طرف گیا اور کسان کھتی باری کی کاموں میں لگا ہوا تھا چگل کھور کسان کے پاس جا پہنچا اس نے کیا کیا تو ادھر ادھر کھتوں میں کام کرتے پھر رہے اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہوتی گئی اس نے جھوٹھی بولا کسان سے تو شکوان کام کر رہا اور چینزانان چھے پاگل گمس تو میں کسان بڑی حیران بڑی بڑا حیران ہوا چگل کھور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہا میں سچ کہہ رہا ہوں یہ تو پاگل پان ہے میں آدمی کو کاٹنے دوڑتی ہے اس نے کہا تھا وہ کوڑی کہا وہ کہے سے پتا چلے گا کیونکہ جسم کو چاٹنے سے پتا چلے گا کسان کام کاج چھوڑ کے سوچ پر پڑ گئے اس نے دل میں سوچا کہ نوکہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے وہ کیوں جھوٹ مجھے بولتا چگل کھور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کے آئے گی تو اس وقت آپ دیکھ لینا جب چگل کھور نے یہ جہان لے کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا گیا سالیک اس کو بولتے ہیں جو بیوی کے بھائی ہو وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے وہ دوسرے گاؤں میں رہتے تھے اس کسان کا سسرا یا تخو پر چھوانا تو چگل کھور نے اسے بتایا کہ تم میرے مزے کر رہے ہو تم تو یہاں مزے کر رہے ہو یہ تمہارے بہنوں یہ تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے جھوٹی بولا ان کو بھی اس کو آتا تھی نہیں جھوٹ بولنی کی انہوں نے حیران ہو کے کہا ہماری بہن تو کبھی نہیں بتا بہن نے تو کبھی نہیں بتایا کہ اس کا خامد جو ہے اس کو روز مارتا ہے چگل کھور نے کہا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں کچھ نہیں بول سکتی تھی اب کیا ہوا انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر چگل کھور نے کہا پھوراں آپ کل کھیت میں آ جانا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا کل دوپھر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا آپ وہ کیسے اپنے خامد کو خامد اس کو کیسے مارتا ہے بات سن کر لال ببوکہ لال ببوکہ ہوا مجھے نمال وزل راتیو لال ببوکہ کیا ہوا گسے کے بعد شرعاتی بیچ وزل رنگ گست لال ببوکہ کا ہوا اب اس نے ہو گیا بہت ان کو گسہ آیا انہیں کہ یہ بات ہے یہ ہماری بہن کو بھی مارتا ہے ایسی بات ہے تو انہوں نے چھپ کر یہ سب اپنے آنکھوں سے دیکھنی چگل کھور وہاں سے رخصت ہو کر سدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا چگل کھور نے ان سے کہا کہ تم اچھے مان جائی ہو مان جائی کو کیا بولتے ہو سگا بھائی اب سکت چھو تھی پانہ نے ہمدارا بہت چھو تھی ایمز بینی ہنڈی تو چھنا ہو شا ایمز کو تا شمار دیوان پانہ ان کھاندار کو تا مار چھو تھی تمہیں کوئی خبر بھی نہیں ہے کسان کے بھائی غصے میں تملا اٹھے تملا اٹھا ہو بیچین ہوگے تڑپے تملا کیا ہوا تملا نہیں تل ملا تل ملا ہوئے جب کسان کے بھائی جو ہے وہ کیا ہوا وہ تل ملا تل ملا اٹھے چگر کھو نے یقین دلائے دلانے کی کاتر کی کاتر ان سے یہ بھی کہا کہ کل تو پھر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا دوسرے دن جب کسان کی بیوی کھانا لے کھیتوں میں آیا اب اس کو دکھانا تھا کہ یہ کیسے اس کو کیسے اس کو کیا کرنا تھا بیوی کو چاڑنا تھا حضبان کے وہ ادھر سے آ کر اس کو مارتی آپ کیوں مجھے چاڑتی تو ہو گیا نا یہ سچ نکلانا اس نے اس کو جھوٹ کہنا تھا ان کے بھائیوں سے روٹی رہ کے وہ کسان کے پاس بھی بیٹھ گئی کسان بڑے گھور سے اس کے حرکتوں کو دیکھنا بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اوپر اور نزدیک ہونے کی کوشش اس پر کسان پیشے کھسک گیا پیشے کو پاتکون کھٹا اب بیوی کو یقین یقین ہو گیا کہ کیا ہوا بیوی کو یقین ہو گیا کہ اس کو دھال میں کشکالا ہے دھال میں کشکالا مطلب کیا کچھ شک ہو گیا اس کو کچھ بات ہے کیونکہ یہ پیشے پیشے ہونے لگا اس کو بیوی کو کیا کہتے اس کو چاٹنا تھا اس کو اس لہونے ہمیں تھی کہ ہمیں ہمشی کوڑ نماز میں کی پتر کوڑ پھر ہمشی نون نماز آسا اب اس نے روٹی لینے کے لئے ہاتھ آگے بڑھا ہے تو اس نے جپڑ کر کسان کی کلائی پکڑ دی کس نے بیوی نے کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور اب اسے یقین ہو گئے کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کی کرنے لگی کسان نے آپ دیکھا بغیر سوچے سمجھے اس نے یہ کہا یہ کیا کیا کرتی اس کو یہ کیا پاگل پانے اس کا یہ دیکھ کر بالکل نکل آئی اور کسان پہ ٹوٹ پڑی ایک دوسرے کو کھیت میں چھپے چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کی کھون میں نہا گئی ادھر 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 لوگوں نے آ کر نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا جب ان کا گسہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کے دریافت کی اس نے اپنے اپنی بات بتائی محلوم ہوا کہ یہ سب چگل کھور کی کارستانی ہیں وہ سب اس کی تلاش میں نکلے لیکن اس وقت چگل کھور وہ گاؤں چھوڑ کے کہی دور جا چکا تھا اب کیا ہوا یہ کہا ہے کسی نے کہ چگل کھوری ایک نہایت برا کام ہے چگل کھور کو اللہ سکت سزا دیتا ہے اور قیامت کے روز وہ ظلیل و رسوہ کرتا ہے آپ کو آئے سمجھ دیکھو کیا ہوا جب یہ اس نے کہا اس چگل کھور کا عادت تھی جب یہ پہنچا اس کے کسان کے پاس بیوی کے پاس کہا بیوی کو اس کو عادت تھی جو کہا بیوی کو کہ جو آپ کا غاز بند ہے وہ اس کو کوڑ ہوا ہے اس کو بیماری اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا اس کو کوڑ ہوا اس نے کہا جو کوڑی ہوتا ہے جو کوڑ ہوتا ہے اس کا جسم ہوتا نمکین اس نے کہا 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 تو بیانی بکشمید وقتی تو بیانی شکلی کمچنی روی تتیاره پیدا کردی مطور پیدا کردی تو بیانی دیگه ایسی طرح لگا تاکستانی روی تنگید تو بیانی ایسی برد آنه بلیانی روی تنگید تاکستانی روی تنگید شبک ایسا نکلو عملارا ایسا تمام دا ایسا تمام دا يوک سمسید بدا کردائی آمد را ایسا تمام دا كانت ایسا سوں اس لئے ایسا اور آپ اس کا سوری ہے اسے اپس مانون ہے اس لئے اسے بار کمین اس لئے بولتا ہے ہمیشہ کبھی کی چکلی نہیں کھانا چاہے جوچکل کھور انسان ہوتا ہے وہ انسان کو زلیل کرتا ہے چکل کھور انسان کو زلیل کرتا ہے چکل کھور ناکبلی محفی جرم ہے کبھی نہیں اس کو ماب کرنا چاہے چگل کھور پہ کبھی وروسہ نہیں کرنا چاہیے چگل کھور ہمیشہ جو کو چگل کھور ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش امان ہوتا ہے چگل کھوری بدترین گناہ ہے چگل کھوری سے بچنا چاہیے ہمیشہ چگل کھور کو کوئی پاس آنے نہیں دیتا ہے جو چگل کھور ہوتا ہے وہ کسی کی بات کرنے سے ججک محسوس کرتا ہے چگل کھور سے اللہ کی پناہ چگل کھور سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کبھی نہیں انسان ہمیشہ بولن چاہے کہ ہمیں معافی دو چکل کھور سے اس لئے پیارے بچوں آپ کو نصیت ہے میری کبھی نہیں کسی کی عیبت کا عیبت کرنی چاہے کبھی کسی کی چکلی مارنی نہیں چاہے اب میں آپ کو دوسری ویڈیو میں اس لسن کے سوالات کے جوابات لکھاؤں گی تاب تک کے لئے خدا حافظ